بیک توڑنے کی تیاری کی جاری ہے کہ پاپا نہ آ جا سکے کیا کر رہی ہو یہ توڑنے کی کوشش بری بات کیا ہوں ابو جا رہے ابو جا رہے پاپا ابھی واپس آ جاتا ہے ابو کو چھوڑ کے سیریس ابو جا رہے ابو جا رہے بودی کو بہب بаться گا puisین بuitsі موسی بہت عباد اینکتا بہت 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 لکبر بہت 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 موسیقا بہت بس ہے موسیقا بہت موسیقا رہ cowork چلا گیا ہے پاپا نیچے جاؤ گی تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا بنایا ہے نیو پاسٹا تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ بند جوڑی لے لیے اور پیاز اور جیلے سماتر لکھوں کا سرہ دیا ہے باقی ہرے پیاز جو میں بھی کٹ کرتی ہوں باقی جو اس میں لال مرچے ہلکی سے اور سکھا دھنیا اور اس کے لئے کچھ بھی نہیں آئیڈ کروں گی رہا ہو چکے ریڈی تو اب جو ہے نے اس کے اندر ڈالتی ہیں پاسٹا تو اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ کٹن کر دی تھی ہرہ پیاز ہری مرچے اور ہرہ دھنیا کے اندر سویا سوس پی ایڈ سویا سوس ایڈ کر دیا اور یہ جو ہے اب اسے مکس کر دیا ابھی میں نے اسے پانچ ملک لازمی دم لگاؤں گی تاکہ یہ جو ہے ایک ساتھ مکس کر دیا چکن تھوڑی سی تو وہ جو ہے میں نے نوڈل اس کے پاسٹا کے ساتھ ہی ڈال دی تھی تاکہ وہ بوائل ہو جائے گی اور بعد میں برسل کی آنچ کر دی اسے دم پہ لگاتے اور پھر کھاتی ہے کیچپ نہیں تھا تو میں باہر سے کیچپ ہی لے آئی تھی چھوٹا پیکٹ پچاس والا میں کچھ لے آج تو ہمارا گزارہ ہوتا ہے پھر جائیں گے گروسری لینے تو تب انشاءاللہ پھر بڑا پیکٹ لیں گے ریڈی بس سمیرہ کا ویٹ کریں سمیرہ نے اپنی کبڑ کھولی ہوئی ہے وہ اس کی سیٹنگ کری ہے جیسے وہ فارغ ہوتی ہے پھر ہم سب کو ڈال کے دے گی اور ہم کھائیں گے کمی ہے تو صرف ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے تھنڈی تھنڈی کوک جو کہ میں بہت زیادہ پیتی ہوں لیکن اب تو بہت کم کر دی عمر بھی ہو گئی ہے لیکن آگئی چلو میڈم اب یہ پہن اور سب کو سرف کرو ایک سایڈ سے میں نے پیاز ہوئی ہے رون کر دیتے تو اوپر سے میں نے ٹامٹر ہری مرچی خلدی سوکہ دنیا اور لال میں چرنمت یہ اٹ کر دی ہے مکس نہیں کیے بھول گی تھی یہ ویڈیو بلانا یہ آپ کو دکھا دیوں تو میں نے چکن کو جو تھا میں نے پہلے سے پرائے کر کے رکھ لیا ہے مسالے بھونٹے ہیں اس کے اندر دارتے ہیں آلو تو اس کے بعد آگئی کی ریسپی پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے چل رہے ہیں یہاں پہ بلکل ہلکی سی آنچ آ رہی تو میں نے اب ان کو ہلکی آنچ پہ پکانے ہیں ان کو ہلکی آنچ پہ پکاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہنے اس میں چکن ایڈ کریں گے اور لیسن ادر کا پیسٹ اور اس کے ساتھ میں نے آٹھ سے دس ادر جو ہے نا بادام وہ کوٹ لیے اور تھوڑی سی ملائی اور دودھ ایڈ کریں گے تو پھر آگئی کی ریسپی آپ کو دکھاتے ہیں فیلال جو ہنے یہ آلو گلجیں اس کے بعد آگئے کی ریسی میں نے لیسن ادرک کے ساتھ جو بادام وہ کیے تھے وہ ڈال دیئے چکن بھی ایڈ کر دیئے بس ان کو مکس کرتے ہیں اچھے سے بھولتے ہیں اس کے بعد جو ہنے پھر اس میں ملائی ایڈ کریں گے بس اب اس کے اندر تھوڑی سی ملائی تھی میرے پاس میں نے وہ ایڈ کر دیئے دودھ بھی مکس تھا گھر کی ملائی ہے یہ والے اگر دوسری ہو تو وہ تقریباً آدھی پیالے آپ نے ڈالی ہے تو بس اسے مکس کر کے اب ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیتی ہو یہ ہوتی رہ گے کیونکہ یہ بھی گلی ہوئے یہ بھی گل چکے ہیں تو اسے تھوڑی سی دیر کے لیے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیتی ہو پھر آپ کو دکھاتی ہو میرا کھانا جو ہے نا کھانا جو ہے نا میں بابا بھائی کے لیے اور شباز بھائی کے لیے روٹی بنا رہی ہوں ان کا دیتی ہے اور ہم سب انہیں تو پاسٹے کھانے لیا بطل دونوں کے لیے روٹی بنا رہی اور چاچو کے لیے بھی چاچو بھی پاسٹہ لیٹھو جو ہمجا ہے نا یہ پہلے طور یہ اس کے اپر چاڑے گی بندری تیدے اے اے کیا ہوا بھائی کیوں پر کیوں بیٹھے اترا لیچے بھائی 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 اسے ہم کب سے چھپ کر رہی تھے تو یہ اب جا کے چھپی ہے لیکن دلبر نے جیسے ہی کول کی تو اس کے ساتھ کوئی بچہ تھا تو اسے دیکھتے ہی ہے رونا شروع ہوگی تو بس ابھی یہ چھپ ہوئی ہے بچہ نے بچی ہی بچی کہتے ہو بچی بچہ جو بھی بچی تھی تو وہ بچی سے دلبر کے ساتھ بیٹھی تھی یہ دیکھتی گی یہ رونا شروع ہوگی کیونکہ یہ جب فادیا ساتھ بیٹھتی ہے یہ تو پھر پتہ نہیں کیونکتی تو وہ یہ جو ہے نا ان دونوں کو اس میں ڈال کے جھولا دے رہا ہے نکلو دونوں باہر نکلو دونوں باہر ہاں ماما آپ تو باس اوپر ہی رہنا نکلو بھائی کہہ رہا ہے اٹھو میری گودوں سے بھائی کہہ رہا ہے اٹھو میری گودوں سے بھائی کہہ رہا ہے پاپا پھر سے بھولو پاپا نہیں ہے پاپا پاپا ہے نہیں ہے پاپا ہے کھڑے ہو جاؤ بیک سیٹ کرو یہ اس نے خود ہی نکل پہنی آپ پہنے یہ کیا ہے بندر والی پوچھ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کیسے پہنے ہیں ہی کھڑے کھڑے کوئی کیسے کرے اتار نہیں پڑے گی اور پھر سے ہی پہنن پڑے گی پاپا نہیں پڑے گی ایسے پہنے پھول جدی کیسے پات کیتی کیا؟ لئے پھوپو کے گئی اس کی پھوپو نیچے سے ہی لے گئی نیچے کھل رہا تھا اس کو نینا لے گئی نینا نیسو بیڈ اور کپڑے لے گئی کس خوشی میں کس خوشی میں اچھا تو یہ بول رہا ہا ہے جو یہ نا سبسکرابر دیکھے گئی تھی تو کال اس کو لے گئی اور میں یہاں پر تھی کہ میں نے کہا کیا ہوا تو دیر کے بعد آیا تو بڑے کش باش پاش تو یہ سویا ہی نہیں ہے صبح صبح اٹھ گیا فٹبال کے اصل میں مارے گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ روم میں کھیلنے کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ کھیلتے ہیں تو کسی نہ کسی کو لگتی ہے تو کسی وجہ سے جو ہے نا یہ پھر صبح صبح اٹھ گیا ٹی وی لانج میں کھیلتا رہا ہے تو ابھی جو ہے نا بس ان لوگوں کے پاپا کی کال ہے اس سے بات کی ہے تو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ ایک دن آج سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو لے کے پارک چل جائیں دیکھیں اببو سے کہتے ہیں اببو سے کہتے ہیں کہ ہمیں پارک چھوڑ آتی ہے تو پھر زمزمہ پارک یہ میڈم جو ہے نا بات ہی نہیں سنجی دعا رہا نہیں ادھر دیکھو کیا کر رہی ہو اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کھیل جائیں بس مارگر میں یہ چلا رہتا ہے چکم چلی کوئی کہاں کوئی کہاں دعا کیا کر رہی ہو دعا کیا کر رہی ہو یہ ہی آج کی ویڈیو کے انڈ ہے اور ایک بات میں وہ کرنا چاہوں گی کل مجھے اتنے کمنٹس میں رکھو کہ علی کے کپڑے تم لوگ نے صحیح نہیں پہنا ہے تو اس کے ایسے تھے اس کے ویسے تھے بچوں باقی کے بھئی سب کو جو ہے نا پتہ نہیں کیوں میری بیٹی آنا جو چپتی ہیں چپتی چپتی ایسا کچھ نہیں ہے ان کے بھی پرانے تھے اور اس کے بھی پرانے ہی تھے ٹھیک ہے اور یہی بات حمزہ کی تو وہ اس کی ممہ نے اس کو عید والے دن نہیں پہنایا تھا اس نے اپنے بیٹے کو وہی پہنا دیا ٹھیک ہے علی کے ایسی شرٹیں ہو چکی ہیں ایسی ہو چکے ہیں یقین کریں اب میں نے تین جو ہے اس کے سورٹ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ جب پنجاب جائیں گے شادیوں بھی ہیں ساتھ ساتھ عید بھی آ جائے گی تو اسی لئے باقی جو اس کے عید کے کپڑے تھے یقین وانے میں آپ کو دکھاؤنا تو اس کے حشر سے نشر ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو دو تین میں نے نکالی تو وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی پوری علماری میں نے جا کے اس کی وہ کی کہ اس میں سے کچھ صاف نکل ہے لیکن نہیں یلو ایک دن پہلے پہن لی وائٹ ادھر گئے وہ پہن لی وہ خراب ہوئی پڑی تھی مشین میں تھی تو جو ہے نا وہ میں نے نہیں پہنے پھر میں نے کہا جو تمہارا دل کرے نا پہن لو ادھر سے دل برنے میں نے کہا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو دیر ہو رہی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے عید پہ حالانکہ میری بیٹیوں نے میں نے ان کے دو لیے تھے لیکن اللہ کی ہم لوگ تین لے کے آئے تھے ٹھیک ہے تو ایسی بات نہیں ہے وہ دل بر کا بڑا بیٹا ہے ہمارے گھر کا بڑا لڑکا ہے تو اس کے اگر کپڑے اچھے ہوں گے تو مجھے یہ نہیں ہے کہ لوگ باتیں کریں گے باتیں تو مجھ پہ ہی کریں گے تو بلکہ زیادہ وہ کروں کہ نہیں اس سے اچھا اس سے اچھا اس سے اچھا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پلیس آپ لوگ جو ہے ایک طرف سے نہ دیکھا کریں ہر طرف سے دیکھ دکھ کر پھر میسج کریں ویسے میری جو لیمٹ ہے وہ کافی لوگوں نے جو ہے میری ایمیج وہ خراب کے لیمٹ پھول رہی تھی ایمیج جو ہے میری کافی لوگوں نے خراب کر دی ہے لیکن کوئی نا اللہ پاک دیکھ رہے اللہ پاک نے مجھے وہ کرنا ہے مجھے خدا کا بھی خواب ہے باقی لوگوں کو جواب دینے میں نہیں لیکن کال کسی نے بڑے پیار سے پوچھا تھا بھا بھی بول کے دو کمیٹ میرے پاس بھی ہے پھر انسٹاگرام پہ بھی آئے تو اس میں میں جواب دی لیکن منکر جو صحیح سے وہ یہ وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی تو اس کے بھی ہیں کپڑے لیکن وہ اس کے کپڑے بہت جلدی اس کے خراب ہو جاتے ہیں میں پھر اس میں کیا کر سکتی ہوں بتائیں مجھے ماشاءاللہ سے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے سمجھا جا کے پھر بھی کرونا پھر بھی اس کے وہی حالت ہو جاتی اور جو میں نے تین سوٹ اس کے رکھے ہوئے ہیں وہ اسی لئے کہ شادی پہ جائیں گے چلیں وہاں پہ جا کے کیونکہ ہم یہاں سے چھ مہینے بات جائیں یا سال بات جائیں تو میں کہتی ہوں وہاں پہ بچوں کے اچھے کپڑے اور نئے ہونے چاہیے تو میں نے وہی رکھے اور جو فادیا نے پہنا تھا وہ دلبر دبائی سے لے تھا اس ٹائم اسے کافی بڑا تھا تو میں نے رکھ دیا تھا اور دعا کا جو تھا دعا نے دو سے تین دفعہ پہنٹ چکا ہے پہنٹ چکی ہے وہ تو ان کے بھی وہی تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر مجھے ایسا فرق کرنا ہوتا تو جب دلبر کی بدے ہوئی تھی تو میں اپنی بیٹیوں کے بھی نیو لے سکتی تھی میں کہتی نہیں علی کے تم لے رہے ہیں تو فادیا اور دعا کے بھی نہیں لو تو ایسا کچھ نہیں ہے جس کو جب ضرورت ہوتی تب علی کے بھی نہیں تھے کپڑے صاف ایسے کہ وہ پہن کے جا سکے دعا اور فادیا کے تھے ضرورت تھی تو علی ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ روز نئے پہنو روز نئے پہنو بھئی ہم اتنے بھی امیر نہیں ہیں نہیں اتنے وہ ہیں تو جب ضرورت ہوتی ہے جب ہوتا ہے تو ہم لیتے ہیں علی کے بھی آپ لوگ پلیس ایسی باتیں کر کے نا دلوں میں جو ہے نا کہیں نہ کہیں بال آ جاتا ہے یار اتنا کرو پھر بھی لوگ برا کہتے ہیں تو وہ برے نہ بن جائیں تو ایسے پلیس کمنٹ نہ کیا کریں اور ایسا نہ سوچا کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے